ہیلو فرینڈز آج میں ایکسپلین کروں گا سویلو سٹار اینیوی کے پارٹ ایٹ کو تو اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ کو ایک بہت ہی بیانک سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی دوسری ٹیم کا آدمی ان کے سبھی ٹیمیٹس کو مار دیتا ہے اور اب فینگ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو صرف ایک سپنا ہے اور اب فینگ ریڈی ہوتا ہے اور اپنا ووریئر سوٹ پہنتا ہے اب ویو چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اور مسٹر چینگ یو فائر ہیمر ٹیم کے پاس جاتے ہیں اور اب مسٹر چینگ یو فینگ کو فائر ہیمر ٹیم کے کیپٹن سے انٹروڈیوز کرواتا ہے اور اب فینگ اور کیپٹن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ہیلو کرتے ہیں اور اب کیپٹن بتاتا ہے کہ یہ ایچ چار الائرسنس کا منی مینجر ہے اور یہ ہمیں ساری سیچویشن کے بارے میں بتائیں گے تو مینجر بتاتا ہے کہ ہماری بائیلوجی انسٹیٹیوٹ کی ٹیم ایریا 0201 میں منسٹر کے جین سیمپل کے لیے گئی تھی اور اب ہمیں سنگلل ملا ہے کہ ایک ٹیم نے ان منسٹر پر اٹیک کر دیا ہے اور وہ منسٹر کو مار رہے ہیں میں آپ سے وینطی کرتا ہوں کہ انہیں بچانے میں ہماری ہیلپ کریں اور مینجر کہتا ہے کہ ہماری ایک ٹیم اس دوسرے اٹیک کرنے والی ٹیم سے بچ کر چھپی ہوئی ہے پلیز آپ لوگ ان کو بچا کر لے آئیں تو اب فائر ہیمر ٹیم ان کو بچانے کے لیے نکل پڑتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اور باقی سب ان کو بچانے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں تو اب فینگ پر ایک بہت ہی بڑا منسٹر اٹیک کر دیتا ہے اور فینگ کو ایک زوردار ٹکر مار کر اسے دور پھینگ دیتا ہے تو اب فینگ اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس منسٹر پر اٹیک کرتا ہے پر اس اٹیک سے اس منسٹر کو کچھ نہیں ہوتا تو فائر ٹیم کے باقی میمبرز کہتے ہیں کہ فینگ اس منسٹر کو مار نہیں پائے گا ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تو کیپٹن کہتا ہے نہیں فینگ اس کو خود ہی سنبھال لے گا اور اب فینگ پھر سے اس منسٹر سے فائٹ کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر کیپٹن بہت خوش ہوتا ہے اور ہستے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم اس اتنے بڑے منسٹر کو مار پاؤ گے تو اب کیپٹن مینجر کو کہتا ہے کہ ہمیں سروائیول ٹیم کی ڈیٹیل سینڈ کریں جن کو ہم نے بچانا ہے تو مینجر ڈیٹیل سینڈ کرتا ہے جس میں یو جن بھی ہوتی ہے تو فینگ اس کو دیکھ کر بہت شوک ہوتا ہے تو کیپٹن فینگ کو کہتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی جاننے والا بھی ہے اس ٹیم میں تو فینگ کہتا ہے ہاں کیپٹن کہتا ہے فکر مت کرو ہماری ٹیم بیسٹ ریسکیو ٹیم ہے اور ہم ان کو ڈھونڈ کر بچا لیں گے اور ایک بات اگر کسی وجہ سے ہم الگ ہو جائیں تو اکیلے آگے مت جانا اب ان کا ایک میمبر کہتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے کیا ملا تو فینگ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ الٹرا سونک ڈیوائس ہے اور اسی کی وجہ سے اتنے سارے منسٹر یہاں پر آئے تھے تو کیپٹن کہتا ہے کسی نے جان بوجھ کر انہیں یہاں پر لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں آس پاس ہی ہے اب جلدی کرو ہمیں ان سب کو ڈھونڈنا ہوگا اور ریسکیو کرنا ہوگا اب سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری ٹیم جو منسٹر کو ہنٹ کرتی ہے ہم ان کے دو آدمیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے بوس کیا آپ نے کچھ سنا تو وہ دونوں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک کمیونیکیشن مشین ہوتی ہے تو وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر اس ٹیم میں سے کوئی زندہ بچا تو ہمارے لئے مشکل ہو سکتی ہے تو وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ چلو ہمیں یہاں سے جانا چاہیے یہاں پر بہت سارے منسٹرز ہیں اب سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فائر ہیمر ٹیم بیریر پر آ چکی ہے اور انہیں وہاں پر ہاؤ بائی کا انکر نظر آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ فینگ فائر ہیمر ٹیم میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ٹیم میں ایک نیو کمر کو ایڈ کیا ہے تو مسٹر چینگ یوں کہتا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کو بچانے میں جلدی نہیں کی تو میں تم کو سبق سکھاؤں گا تو وہ آدمی جو انکل کے ساتھ ہوتا ہے وہ انکل سے کہتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو بری حالت میں دیکھیں تو یہ آپ کے لئے اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کو مار دیں تو انکل کہتا ہے جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ لوگوں کو بچانے کے لئے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایریا 0201 میں جائیں گے ہمیں کیپٹن کو انفارم کر دینا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائر ہیمر ٹیم ایریا 0201 میں آ گئے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری ٹیم جو مانسٹر کو مار رہے ہیں وہ ٹائگر ٹیم ہے اور اب ٹائگر ٹیم کا ایک بندہ کہتا ہے بوس فائر ہیمر ٹیم یہاں پر آ گئی ہے تو بوس کہتا ہے آ جاؤ میں نے تم لوگوں کے لئے بہت اچھا جال بچھایا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فین کو یوں ان کی واج ملتی ہے تو وہ بہت ہی شوک ہوتا ہے تو اب کیپٹن بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری الٹرا سونک ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ہمیں اور بھی کیئر فل ہونا ہوگا کیونکہ یہاں پر بہت سارے مانسٹر ہو سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی تو بچ گیا ہوگا تو اب ٹائگر ٹیم کا بوس الٹرا سونک ڈیوائسز کو ایکٹیو کر دیتا ہے جس سے کہ بہت سارے مانسٹر فائر ہیمر ٹیم کی طرف دوڑتے ہوئے آنے لگتے ہیں تو فینگ اور اس کی ٹیم انہیں دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ وہ اتنے سارے مانسٹر کو نہیں مارنا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہاں مانسٹر کو مارنے کے لئے نہیں آئے تھے اور اب کیپٹن کہتا ہے کہ یہاں پر وہ سارے مانسٹر ہیں مجھے لگتا ہے کہ کوئی سروائیول نہیں بچا ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں یو جن کو جو مانسٹر سے بچتے ہوئے ایک بیلڈنگ میں چھپ جاتی ہے تاکہ وہ مانسٹر اسے ڈھونڈ نہ پائیں پر بیلڈنگ پر کھڑا ایک ٹائگر ٹیم کا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے تو وہ اس بیلڈنگ پر ایک گولی چلاتا ہے جس سے ان مانسٹر کو لگتا ہے کہ کوئی تو اندر ہے تو وہ مانسٹر اس بیلڈنگ کے دروازے کو توڑ کر اندر چلے جاتے ہیں اور فینگ بھی اس گولی کی آواز کو سن لیتا ہے تو وہ بھی اس آواز کو فولو کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یو جن مانسٹر سے بچتے ہوئے بیلڈنگ سے باہر آ جاتی ہے تو تبی ایک اور مانسٹر وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ یو جن پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر فینگ بھی آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس مانسٹر کو مار دیتا ہے تو اب وہاں پر باقی کی فائر ہیمر ٹیم بھی آ جاتی ہے تو تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مانسٹرز ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو کیپٹن کہتا ہے کہ جلدی کرو یو جن کو اپنے ساتھ لو اور بھاگو یہاں سے تو فینگ یو جن کو اپنے شولڈرز پر اٹھاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آج سے میں اپنے اسی چینل پر سویلو سٹار اینیمی کے باقی کے پارٹس اپلوڈ کروں گا اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے موسیقی